بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسے سٹائل فوڈ سکرینٹ تو آج میں آپ کے ساتھ آئس کریم کی بہت زبردست سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ نے بزار سے تو بہت آئس کریم کھائی ہوگی تو میں آج ایسی زبردست پستہ آئس کریم ونیلہ آئس کریم اور چوکلیٹ آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ بزار کی آئس کریم کو کھانا بھول جائیں گے اور چند ایک چیزیں لگتی ہیں اس کو بنانے میں بہت ہی آسانی سے ہماری یہ گھر پر بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا فولو کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹنے اس کو دبانے سے ہماری نئے نئے ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی تو چلی آئیے ریسپی کو مرانہ سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چولے پر میں نے ایک پتیلی رکھ دی ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی آدھا کلو دودھ تو میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے بلائے سبیں ڈال دیا ہے اور میں نے زیادہ کرم دودھ نہیں لیا ہے بس روم ٹمپریچر پر میں نے دودھ لے لیا ہے تو اس کو میں نے ایک پتیلی میں ڈال دیا ہے آپ کو اسا بھی دودھ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ملک پوڈر ڈالوں گی چار ٹیبل سپون بھر کے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ورنہ آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں میں پانچ سے چھ ٹیبل سپون اس طرح سے چینی ڈالوں گی آپ اپنے ریسپ کی مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا کون فلار تو صرف دو ٹیبل سپون ہمارا اس میں کون فلار جائے گا تو اب ہمیں ان ساری چیزوں کو ہینڈ وک سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ بنے ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا ہے تو بس صرف اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ ہو تو ساری چیز اس طرح سے ہمارے اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے تو اب اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ نیچی سے ہمارا یہ چپکے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں کون فلار ایڈ کیا ہے تو اس سے ہمارا دودھ نیچی تلے میں چپک جاتا ہے تو اس لیے مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے اس طرح سے اس کو ہم پکائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا تھک سا اس طرح سے بیٹا تیار ہو چکا ہے فلیم کو آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اور ایک بول میں میں نے بلکل چلد اس طرح سے تھنڈی میں نے لے لی ہے ایک کپ میں وپنگ کریم لوں گے تو پہلے میں ونیلا آئس کریم بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک کپ کریم لی ہے اور اب اس کو ہمیں بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ہماری یہ جو کریم ہے وہ نبل سے زیادہ ہو جائے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور کریمی سی ہو جائے تو اگر آپ ہاتھ سے کریں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس لیے اس کو ہینڈ بیٹر سے کریں گے تو بہت ایزی کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے بیٹ کر رہی ہوں تقریبا میں اس کو پانچ منٹ تک اسی طرح بیٹ کروں گی تاکہ یہ اچھی سی ہماری کریم پھول کر اس طرح ڈبل کونٹیٹی میں ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو صرف تقریبا پانچ منٹ کے لیے اس کو بیٹ کیا ہے تو اس کے اندر پکس اس طرح سے بننا شروع ہو گئے ہیں ہماری کریم بہت اچھی سی بیٹ ہو چکی ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ونیلا ایسنس تو میں ونیلا ایس کریم بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے اس میں اس طرح سے آدھے چمچ کے قریب ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے اور اس کو ڈال کر بھی میں اس میں اچھے سی بیٹ کر لوں گی تاکہ یہ ونیلا ایسنس جو ہے وہ اس کے اندر بہت اچھے سی مکس ہو جائے تو آئیس کریم بہت ہی زبردست بنتی ہے بلکل اس کا بزار جسا ٹیسٹ آتا ہے جس طرح سے ہم بہت ہی اچھی اچھی بزار سے آئیس کریم لے کے آتے ہیں بس اسی طرح کی آئیس کریم آپ کی بہت ہی آسانی سے گھر پر تیار ہو جاتی ہے اور یہ جو میں نے کون فلا اور دودھ کا بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس میں سے ہم آدھا اس کے اندر ڈال دیں گے آدھے کو ہم چوکلٹ آئیس کریم اور پستہ آئیس کریم میں یوز کریں گے تو اس لئے میں نے آدھا بیٹر اس کے اندر ڈال دیا ہے اس طرح سے تو یہ بھی کافی ہمارا تھنڈا ہونے کے بعد ٹھک ہو چکا ہے اب اس کو ڈال کر بھی میں اس میں اچھے سے بیٹ کروں گی تقریباً پانچ منٹ تک اس کو ڈالنے کے بعد بھی اس میں بیٹ کریں گے تو جتنا بیٹ آپ اس کو کریں گے اتنی ہی سوفٹ اور کریمی سی آپ کی آئیس کریم بنے گی اور یہ اس طرح سے پھولنے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے ڈبل سے زیادہ کونٹیٹی میں ہمارے آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اب اس طرح سے میں نے ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیا ہے آپ کوئی بھی اس طرح سے پتیلی میں یا کوئی بھی باکس میں رکھ سکتے ہیں جو بلکل پیک ہو اور اس کے اندر آئس کرسٹل نہ بن سکے تو اس لئے اس طرح سے میں اس کے اندر یہ آئس کریم کا بیٹر ڈال دوں گی تو دیکھیں ونیلا آئس کریم کا سارا بیٹر میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے اس کو میں نے ایک بار ٹائپ کر لیا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے ایک ریپل لے لیا ہے آپ کوئی بھی تھیلی ہو گھر میں یوز کرتے ہیں شوپر وغیرہ تو وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر والی جو تیار ہیں اس کے اوپر تک اس طرح سے چپکا دیں گے اس کو تاکہ اس کے اندر ایر نہ جا سکے اور ہماری اوپر سے کرسٹلائز نہ ہو اور ہمارے بہت ہی کریمی آئس کریم بنے تو اس طرح سے اب سلکو ہم پیک کر کے اس کو ہم فریز کر دیں گے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے یا آپ اوہر نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب میں پشتہ آئس کریم اور چوکلیٹ آئس کریم مناؤں گی تو اس کے لیے بھی میں نے ایک کپ کریم لے لی ہے تو اب اس کو بھی میں نے بال میں ڈال دیا ہے سیم پروسس کے ساتھ اس کو بھی اسی طرح بیٹ کر لیں گے جب تک کہ ہماری یہ ڈبل کونٹیٹی میں نہیں ہو جاتی جب تک ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے تو اس کو بیٹ کرنے کے بعد جو ہمارا بیٹر بچ گیا تھا میں نے دودھ کا اور کون فلار کا جو پکا کے رکھا ہوا تھا وہ اب سارا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ملک والا یہ بیٹر ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہم بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ ہمارا سارا مکسچر اس کے اندر بہت اچھے سی مکس ہو جائے اور جتنا ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں اتنا ہماری سوفٹ آئیس کریم بنتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس میں اسے میں آدھا بیٹر نکال لوں گی اور آدھے کو اسی بول میں رہنے دوں گی تو اب بول میں جو کریم ہے اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون کوکو پوڈر ڈال دوں گی اس سے ہماری چوکلیٹ آئیس کریم بنے گی اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ہو تو آپ چوکلیٹ کو ملٹ کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں چوکلیٹی فلیور بنانی ہو تو آپ کو تو میں نے اس پہ کوکو پوڈر ڈالا ہے اس سے بھی چوکلیٹی فلیور آئے گا اور اس کو ڈال کا بھی میں نے بیٹ کر لیا ہے اور اب اس پہ میں چوکلیٹ چپس ڈال رہی ہوں آپ اس کے جگہ چوکلیٹ کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور چوکلیٹ چپس ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی تو اس سے کرنچ بہت زبدس آئے گا تو دیکھیں چوکلیٹ آئیسکریم کا بیٹر بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو بھی ہم بال میں نکال لیں گے اس طرح سے کنٹینر میں تو اب دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرنے کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے چوکلیٹ چپس ڈال دوں گی آپ چوکلیٹ کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سی چوکلیٹ چپس ڈال دی ہیں اس سے کرنچ بہت اچھا آتا ہے تو بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے اس طرح کی چوکلیٹ آئیسکریم اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ریپر کو دیکھیں میں اس طرح سے لگا رہی ہوں بس آپ کو بھی اسی طرح آئیسکریم کے اوپر والی تے کو ٹچ کرتے ہوئے لگانا ہے تاکہ اس کے اوپر آئیس نہ جم سکے اور اس کو اس طرح سے سل پیک کر کے ہم اس کو بھی فریز کر دیں گے اب پستہ آئیسکریم بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا گرین شیڈ چاہیے تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا گرین فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور یہ پستہ آئیسکریم بھی بہت ہی زبدی سے اس سے تیار ہو جاتی ہے تو بس چند کترے ہم اس کے اندر ڈالیں گے بہت زیادہ ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے تو جتنا بیٹر میں نے لیا ہے اس میں ایک سے دو ڈروپس ہی کافی ہیں بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالیں گے تو اس لئے بس تھوڑا سا میں اس طرح سے اس میں پستہ ایسنس ڈال دیا ہے اور اب اس طرح سے میں نے پستے بھی اس طرح سے ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر کرنچ آئے گا اور اس کا فلیور بھی اس کے اندر آ جائے گا تو تھوڑا سا اس کو ڈال لے کے بعد بیٹ کر لیں گے تاکہ ان ساری چیزوں میں بہت ہی اچھے سی فلیور بھی آ جائے اور یہ ہمارا کلر ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کو میں نے دیکھے ایک سے دو منٹ تک اس طرح سے بیٹ کر لیا ہے تو اس کا کلر دیکھیں بہت ہی زبدس ہمارا پستہ والا کلر آیا ہے اور یہ ہماری پستہ آئس کریم بھی اس طرح سے ریڈی ہو چکی ہے تو بس اس میں فلیور ایڈ کر دیا جاتا ہے اور ہماری پستہ آئس کریم ان کے تیار ہو جاتی ہے وانہ سیم پروسیس اور سیم میٹر کے ساتھ ہی بنا ہی جاتی ہے اور اب اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑے سی میں پستہ سے اس طرح سے گارنش کر دوں گی اور اب اس کے اوپر بھی میں اسی طرح ریپ پر چڑھا دوں گی تو اس سے ہماری اس کے اوپر جو آئس ہے وہ نہیں جمتی ہے اور اس کے اندر جو ایر جاتی ہے اس کے اوجاتے آئس جم جاتی ہے تو اس سے ہماری آئس کریم بہت ہی کرسٹیلائز ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اوور نائٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ہماری اوور نائٹ میں بہت ہی اچھے سی سی سیٹ ہو چکی ہے تو بہت ہی زبردس اور بہت ہی ٹیسٹی سی آئیس کریم بنتی ہے اور اس کے اوپر بلکل بھی اس طرح سے کرسٹل نہیں بنے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی کریمی سی ہماری آئیس کریم بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ابھی سردیاں ہیں تو بہت ہی ٹائٹ ہماری آئیس کریم اس طرح سے جم چکی ہے بہت ہی اچھی جمی ہے تو یہ دیکھیں بلکل کریمی کریمی ہماری آئس کریم بنی ہے جس طرح سے ہم بزار کی اچھے اچھی اور مہنگی مہنگی آئس کریمز لے کے آتے ہیں بس اسی طرح کی آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست اس کا آتا ہے اتنی زبردست اور اتنی ٹیسٹ ہی ہماری آئس کریم بن دی ہے اور میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی وائٹ چوکو چپس ٹال دیے ہیں اس سے اس کے اندر کرنچ آئے گا تو بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں اور بہت اچھی اس طرح سے آئس کریم ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہماری ونیلہ آئس کریم بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اب ہماری چوکلیٹ آئس کریم ہے اس کے اوپر سے ہم ریپر ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بلکل بھی کرسٹل نہیں بنے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اوپر ریپ کر دیا تھا ریپ کرنے سے ہماری اس کے اوپر کرسٹل نہیں آتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی کریمی سی ہماری اس طرح سے آئس کریم من کی تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چوکلیٹ چپس چھوٹ لیتے ہیں وہ بھی کتنے زبادٹ اس کے اندر اس طرح سے نکل رہے ہیں تو بہت ہی اچھی ہماری آئس کریم من کے تیار ہوئی ہے اب میں نے اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے اس طرح سے چوکلیٹ کو اس طرح سے کرش کر کے ڈال دیا ہے آپ چوکلیٹ چپس ہو تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس چوکلیٹ تھی تو میں نے اس کو کلش کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب یہ پستہ آئس کریم جو ہے یہ بہتی زبادست لگتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پستہ آئس کریم بھی بہتی پرفیکٹ سی اس طرح سے ریڈی ہو چکی ہے تو بہتی لا جواب و بہتی زبادست سی ہماری آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی کریم ہی ہماری آئس کریم بنی ہے اور یہ ہمارے جو اسپون سے ہی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اسپون کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے تھوڑا سا کرم پانی میں ڈپ کر کے پر نکالیں گے تو آپ کے بہتی ایزی لی نکل جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کتنی زبادست آئس کریم بن کے تیار ہوئے تو بہتی سکریمی اور بہتی سوفٹ ہماری آئس کریم بنتی ہے بلکل بازار جیسی جیسی ہم لے کے آتے ہیں بس اسی طرح کی ہماری آئس کریم بنتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پستہ سے اس طرح سے کانش کر دیا ہے تو اس کا کلر بھی بہتی زبردست آیا ہے اور بہتی تیسٹی کھانے میں بھی لگتی ہے جب اس طرح کی آئس کریم آپ گھر میں بنائیں گے تو یقین مانے آپ کے گھر والے اس کے فین ہو جائیں گے وہ بہتی زبردست و بہتی تیسٹی آئس کریم بنتی ہے تو بس اسی طرح کی آئس کریم میں نے بنا کے تیار کر لی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہمیں لازمی دیجئے گا تو ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی و فین کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد لازم میں پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ریسپی تو ملتے ہیں کو نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اپنا خیال لگے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ